موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم یوہانہ کی انجل باب چھے اور اس کی آیت باویس سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت پینسٹھ تک غور کرے تھے آج ہم آیت چھے سٹھ سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت چھے سٹھ لکھاوا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہت تیرے الٹھے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے تو میرے دوست مسیح کا یہ بولنا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ تحفیق نہ دی جائے لوگوں کو اچھا نہیں لگا اور ان لگا ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد کلام باتاتا ہے کہ وہ لوگ پھر مسیح کے ساتھ نہیں رہے لیکن جب لوگاں مسیح کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس کے بعد انہوں کیا کرے آیت سینسٹھ میں لکھاوا ہے جا مسیح بولتے ہیں پس یسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو سب چھوڑ کے مسیح کو چلے گئے مگر ان کے بارہ شاگرد ان کے ساتھ تھے مسیح جب ان لوگوں کو دیکھے تو ان کے موں سے یہ بات نکلی تم بھی چلا جانا چاہتے ہو اب ہم دیکھیں گے کہ مسیح کے شاگردوں کا یہ سوال کا کیا جواب تھا ان کے پاس یہ سوال کا جواب تھا آیت 68 اور انہیتر میں لکھاوا ہے شمون پترس نے اسے جواب دیا اے خداون کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا خدس تو ہی ہے میرے بھائی یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہزاروں کی بھیڑ مسیح کے پیچھے تھی مسیح کے موجوزے دیکھی مسیح کے کلام کو سنی مگر کتے لوگاں مسیح کو صحیح ڈھنگ سے جان سکے صرف بارہ یہ لوگ جان گئے کہ مسیح کے پاس زندگی کے باتیں ہیں ان لوگاں جان گئے کہ مسیح خدا کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ لوگ جان گئے کہ مسیح کے ذریعے سچ ہمیشہ کی زندگی ہے آج بھی کئی لوگاں ہیں جن کی دلچسپی مسیح میں نہیں ہے بلکہ اپنی خود غرضی کے لیے ان لوگاں مسیح کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں مگر یہ لوگ مسیح کے ساتھ زیادہ دینا نہ رہ سکتے یاد رکھو ایسے لوگوں کو مسیح خبول کرنے والے نہیں ہیں آیت ستر اور اکھتر میں لکھاوا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چن لیا اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے اس نے یہ شماؤن اسکریوتی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا تو میرے دوست یہ جو آدمی یہودہ ہیں واقعی میں ایک ایسا انسان ہیں جس کو سمجھنا ایک حیرت کی بات ہے یہاں ہمارے خداون بارہ شاگردوں میں یہودہ کی گنتی کرتے ہیں اور انہوں بتاتے ہیں کہ انہوں یہودہ کو چنے ہیں مگر پھر بھی یہودہ شیطان ہیں جس کا مطلب ہے شیطان ان کی اندر گھس کے بیٹھاوا ہے میرے بھائی اور یہ آدمی مسیح کو پکڑوانے والا ہے ہر بار مسیح جو ہیں یہودہ کو موخہ دیئے ان کے زندگی میں فیصلہ کرنے کے لئے مگر یہودہ اپنے زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے تھے شیطان ان پہ حاوی ہو کے تھا اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کریں گے تو شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتا مسیح کی روح اس کو کوئی موخہ نہیں دیں گی ہم پہ حاوی ہونے کے لئے تو یہاں ختم ہوا یوہانہ کی انجل کا چھٹوان باب اب ہم باپ ساتھ اٹھائیں گے باپ ساتھ کا جو مضبون ہے وہ ہے یسو مسیح حیکل میں تعلیم دیتے ہیں یہ باپ میں زبردست سچائی ہے جہاں یہ باپ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یسو مسیح آب حیات ہیں اور انہوں وائدہ کرتے ہیں کہ انہوں وہ لوگوں کو پاک روح دیں گے جو ان پہ ایمان لاتے ہیں اب ہم کلام شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت ایک لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد یسو گلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لئے کی یہودی اس کے خطل کی کوشش میں تھے تو یہاں لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یوہانہ رسول ہمیشہ یعنی کہ زیادہ تر اپنے انجل میں یہ لفظوں کا استعمال کرتے تھے یسو مسیح اپنی خدمت گزاری کے آخری سال میں اپنے سارے کام گلیل میں لالیے تھے کیونکہ یہاں کلامیں لکھا ہوا ہے یہودہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا اس لئے کی یہودی اس کے خطل کی کوشش میں تھے مسیح وہ وقت کا استعمال کر رہی جو وقت ان کو خدا باپ کے طرف سے ملا تھا یہ لوگ مسیح کو چھینے سکے کئی کو بولے تو ان کا وقت نہیں آیا تھا اب ہم ان کے خدمت گزاری کے آخری چھے مہینے میں داخل ہو رہی اور پہلا واقعہ جو یوہانہ رسول اپنے انجل میں درج کرے ہیں وہ ہے عید خیام آیت ایک یہ ظاہر کریے کہ مسیح کے اطراف ایک طوفان گھر رہا ہے چھے مہینے کے بعد وہ طوفان ٹوٹ کے مسیح پہ آئیں گا یعنی کہ ان کے سلیبی موت میرے بھائی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ طوفان ابھی بھی چل رہا ہے آج بھی ان کے بارے میں الگ الگ خیال ہے کوئی آدمی کے بارے میں اتتے خیال نہیں ہیں گے جتنا لوگ مسیح کے بارے میں الگ الگ خیال کرے ہیں آج بھی بلکہ شروع سے لوگ ان کے بارے میں غلط سلط بولے ہیں اور ان کو دھتکا رہے ہیں کسی کو لوگ اتنا ظلم نہیں دیے جتنا مسیح کو دیے حالانکہ ان کے اطراف طوفان گھراوا تھا مگر مسیح وہ طوفان کی پرواہ نہیں کر کے یروشیلم کو گئے کئی کو بولے تو یہودیوں کا عید خیام نزدیک تھا آیت دو میں لکھاوا ہے اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک تھی تو میرے بھائی تین عیدہ تھے جو یہودیوں کے ہر مرد یہ عیدوں میں شامل ہونا ضروری تھا جو یروشیلم میں ہوتے تھے ہمارے خداون جو ہیں شریعت کو رکھے ان کو یروشیلم کو جانا تھا جب عید فسا ہوتی تھی عید خیام ہوتی تھی اور عید پنتکست ہوتی تھی یہ تینوں عیدوں میں مسیح شامل ہوتے تھے یہ عیدیں خیام کے بارے میں احبار کے کتاب باپ تیویس میں لکھاوا ہے یہ ایک ایسی عید تھی کہ اسرائیان خوششاں مناتے تھے یہ یاد کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو خدا قیسہ مصر کے زمین پر سے نکال کے باہر لایا کیونکہ ان لوگاں سایبانوں میں رہتے تھے جب ان لوگاں بیابان میں سفر کرے تھے تو یہ سایبانوں کی عید ہے ان لوگاں بیابان میں سایبانوں میں رہتے تھے نرسنگیں پھوکے جاتے تھے اور ستر بیل نظرانوں کی طور پر چڑھاتے تھے اور حیکل میں پانی کا استعمال ہوتا تھا یعنی پانی بہتے تھے اور آخری دن دگنا بہتے تھے یہ یاد کرتے ہوئے کہ خدا ان کو چٹان میں سے پانی پینے کیلئے دیا بہرحال حد سے زیادہ خوشیاں مناتے تھے آیت تین سے پانچ میں لکھاوا ہے پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے میرے بھائی یہ بھائیاں جو ہیں ان کے شاگرد نہیں ہیں بلکہ آدھے بھائی ہیں ان کے نام جو ہیں ہمکمتی کی انجل میں دیئے گئے ہیں یعنی یاخب یوسف شماؤن اور یہودہ ان کے آدھے بھائی یاخب ایک خط لکھے جو نیا اہدنامہ میں ہیں ان کے ایک اور آدھے بھائی یہودہ ایک خط لکھے جو نیا اہدنامہ میں ہیں مگر یہ سارے خط کافی بعد میں لکھے گئے مگر اس وقت ان کے بھائیان ان پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان لوگاں مسیح کو ایک ایسی صلاح دے رہیں جو کہ مسیح ان لوگوں کے صلاح پر نہیں چل سکتے کیونکہ ان لوگوں کی صلاح ان کے مرضی کے خلاف ہے مسیح خدا کی مرضی کرنے کے لئے یہ دنیا میں آئے اور لوگوں کے مرضی کو نہیں یاد رکھو ان کی مرضی یہ تھی کہ وہ خدا کے مرضی کے ساتھ چلیں اور خدا کی مرضی کو اپنے زندگی میں پوری کریں ہم بھی مسیح کے خدموں پر چلنا ہے ہم ہمارے زندگی کے ہر ایک حصے میں خدا کے مرضی کو لینا ہے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پوری طریق سے خدا کیرو کے حوالے کریں گے آیت چھے میں لکھاوا ہے پس یسو نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مگر تمہارے لئے سب وقت ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے بھائیوں کے پاس ایمان نہیں ہے بغیر ایمان رکھے کے مسیح کو صلاح دے رہیں مگر مسیح کو ان کی صلاح لینے میں دلچسپی نہیں ہے مسیح جو ہیں خدا کے وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مسیح جو ہیں دنیا کے حکمت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں نہ تو اپنے حکمت کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں سونچتے نہیں ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ انہوں خدا کے وقت اور خدا کے حکمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انہوں اپنے زندگی کا ایک ایک خدم خدا کے مرضی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مسیح ان کے بھائیوں کو بولتے ہیں میرا تو ابھی وقت نہیں آیا مسیح یہ نہیں بولے ہیں کہ انہوں یروشلیم کو نہیں جائیں گے مسیح ایسا نہیں بولے بلکہ یہ بولے کہ ان کا وقت نہیں آیا مسیح ان کے بھائیوں کے ساتھ یروشلیم جانا نہیں چاہتے تھے آیت ساتھ سے نو میں لکھاوا ہے دنیا تو تم سے عداوت نہیں کر سکتی لیکن مجھ سے کرتی ہے کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں تم عید میں جاؤ میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا تو دنیا جو ہے مسیح سے عداوت رکھتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداون یسو مسیح دنیا کا نور ہیں انہوں اپنی روشنی کو چمکاتے ہیں اور وہ روشنی لوگوں کے کالے کرتوتوں کو ظاہر کرتی ہے ان کے گناہ کو کھلن کھلا دکھاتی ہے اور ان کو خسروات ٹہراتی ہے یہ وجہ سے آج لوگوں ان سے چڑھتے ہیں انہوں اپنے پاک موجودگی اور اپنی زندگی کے ذریعے سے لوگوں کے گناہ کو اور ان کے کالے کرتوں کو ظاہر کرتے ہیں یہ چیز ان کے خلاف انسان کو اُبھارتی ہے کیونکہ انسان کا دل ہمیشہ گناہ سے بھراوا ہے مسیح جو ہیں سلیب پہ اس لئے گئے کئی کو بولے تو ان کی محبت ہر ایک انسان سے تھی انہوں انسان سے محبت کرنا کیا تھا کہ انسان کا دل ان کے خلاف ہوگا ہم یہ بات سال کے زندگی میں دیکھ سکتے ہیں بادشاہ سال نہیں بلکہ پولوس جو سال تھے انہوں خدا کے کلیسیا کو ستائے اور دھمکیاں بھی دیتے تھے انہوں یسو مسیح سے چھڑتے تھے اور ان کے پیچھے چلنے والوں سے چھڑتے تھے مگر جب انہوں مسیح پہ ایمان لائے اور ان کو مونجی کے حیثت سے جانے تو ان کا دل مسیح سے لگ گیا اور اس کے بعد انہوں بل سکے کہ یسو میرے سے محبت رکھے اور میرے لئے اپنی جان دیئے میرے بھائی یہ ہے زندگی جب مسیح ہمارے دل میں کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بدلاؤ آتا ہے آیت دس میں لکھاوا ہے لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا ظاہرہ نہیں بلکہ گویا پوشیدہ تو انہوں شاید اپنی شاگردوں کے ساتھ نکلے اور پچھے کی سڑک سے نکلے ہوں گے اور شہر میں بھیڑ کے دروازے سے اندر گئے ہوں گے میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ انہوں ہمیشہ یروشلم میں بھیڑ کے دروازے سے جاتے تھے مگر جب ان کا وقت آیا اور انہوں جیت کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کھل لم کھلا ظاہر کرے اور اپنی جان دیے اس وقت کئی لوگ ان پہ ایمان لائے اور کئی لوگ ان کو ٹھکرا دیے آیت گیارہ سے تیرہ میں لکھاوا ہے پس یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھوننے لگے کہ وہ کہاں ہے اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے چپکے بہت سی گفتگو ہوئی بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمرا کرتا ہے تہم یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت ساف ساف نہ کہتا تھا تو یہاں جو ہے یہودیوں کے جو مذہبی لیڑا تھے مسیح کے تلاش میں تھے اور ان کے انتظار میں تھے کیونکہ شریعت یہ بتاتی تھی کہ یہ عید کے لیے سارے مردویں جمع ہونا ہے ان کے بارے میں کافی چرچہ ہو رہا تھا مگر یہ چرچہ خاموشی میں ہو رہا تھا کیونکہ کسی کے مو سے مسیح کے لیے کچھ نکل جاتا ہے تو اس پہ حملہ ہو سکتا ہے لوگ ڈرے ہوئے تھے اس لیے خاموشی سے چرچہ کر رہے تھے آیت چودہ میں لکھا ہوا ہے اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسو حیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا تو یہاں اقدم سے مسیح حیکل میں داخل ہوتے ہیں مسیح عید کے شروع میں داخل نہیں ہوئے بلکہ عید کے آدھے دن گزرنے کے بعد کیونکہ ان کو معلم تھا کہ عید کے شروع میں ان کو حیکل میں داخل ہونا نہیں ہے کئی کو بولے تو ان کا وقت نہیں آیا تھا یا اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کتنا وقت کے ساتھ چل رہے تھے آیت پندرہ میں لکھا ہے پس یہودیوں نے تاجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑے کیونکر علم آ گیا پیارے بھائیر بھین اگر آپ غور کریں گے تو مسیح کی تعلیم کتی زبردست تھی آپ سون سکتے کہ مسیح خدا کے کلام کو کتی اہمیت دیے انہوں خدا کے کلام کو اول رکھتے تھے یہودی جو بزرگ تھے حیران ہو گئے کیونکہ جو باتیں مسیح کے موز سے نکل رہے تھے وہ معمولی باتیں نہیں تھے بلکہ وہ باتوں میں خدا کی خدرت تھی ان کے دشمنہ بھی یہ مان لئے کہ بغیر پڑے مسیح کو علم کہاں سے آگئی ہے ان لگا یہ مان لئے کہ مسیح معمولی انسان نہیں آیت سولہ میں لکھ ہوا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے تو مسیح کے تعلیم کا انکار کرنا خدا کو انکار کرے ویسا تھا بلکہ خدا کا انکار کر رہے باپ چار اور پانچ میں انہوں یہ بتا کہ زردی ہیں کہ ان کا انکار کرنا خدا کا انکار کرے ویسا ہے مسیح اور خدا ایک ہیں دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے اگر کوئی مسیح کا انکار کرتا ہے تو انہیں خدا کا انکار کر رہے اور اگر کوئی خدا کا انکار کرتا ہے تو انہیں صرف خدا کا انکار نہیں کر رہے بلکہ خدا کا انکار کرنے کے ساتھ مسیح کا بھی انکار کر رہے آیت سترہ میں لکھا ہے اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں تو یا مسیح خدا کے مرضی پر چلنے کی بات کر رہے مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے حکموں کے ساتھ چلیں گے تو ہم جان جائیں کہ مسیح جو تعلیم ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ ان کی خود کی نہیں بلکہ خدا باپ کی ہے مسیح جو خدا سے سنتے تھے وہ جب بولتے تھے انہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولے ان کی تعلیم خدا کی تعلیم تھی کیونکہ انہوں خدا کے طرف سے بول رہے تھے اگر ہم غور کریں گے تو یہودیوں کے پاس موسیٰ کی شریعت اگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہودیوں موسیٰ کی شریعت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے سچائی کے پہچان میں نہیں آئے جبکہ شریعت صاف صاف مسیح کے بارے میں بتا رہی تھی مگر مسیح کو یہودیوں کے بزرگوں نہیں سمجھ سکے اس لئے میرے بھائی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا سے دعا کرنا کہ خدا ون تو میرے آنکھوں کو اور دل کو کھول تا کہ جب میں تیرے کلام کو پڑھوں تو میرے کو ہر چیز دکھ پائے اور مائیں ہر چیز سمجھ پاؤں پیارے بھاربن جب ہم دعا کے ساتھ پڑھیں تو تو خدا ہم کو طاقت اور خوت دیں گا اس کے کلام کو سمجھ نے کے لئے اور اس کے کلام کو جان نے کے لئے یہودیاں شریعت تو اپنے ساتھ رکھے تھے مگر اپنا دل بند کر رہے میرے بھائی اب آپ سونسکتے کہ خدا یہ لوگوں کی کیسا مدد کر سکتا یہ ہوگا اب ہم آیت 18 پڑھیں جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ خدا کے طرف سے سننا چاہتے ہیں یا نہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو خدا اپنے کلام کے یسو مسیح کو خبول کریں جو خدا کے طرف سے بات کرنے کے لئے یہ زمین پہ آئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی خدا کی سننا نہیں چاہتا ہے بلکہ آدمی کی سننا چاہتا ہے اس کی آنکھ خدا پہ نہیں بلکہ لوگوں پہ ہے جو ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں کے ساتھ نہیں بلکہ انسان انسان کی تلاش کرتا ہے مگر کلام بتاتا ہے کہ خدا انسان سے یہ امید رکھتا ہے کہ انسان اس کے طرف پلٹے اگر آپ انسان کے پیچھے بھاگیں گے تو انہیں اپنے طرف سے بولیں گا اور چاہیں گا کہ آپ اس کے باتوں کی عزت کرے مگر میرے دوست انسان ختم ختم پہ جھوٹ بولتا ہے اور آپ اگر اس کی بات سنیں گے تو گمرا ہو جائیں گے مگر کلام بتاتا ہے کہ خدا سچا ہے اور اگر آپ اس کی سنیں گے تو آپ کو خدا سچے راہوں پہ لے لکے جائیں گا آیت انیس میں لکھاوا ہے کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا تم کیوں میرے خطل کی کوشش میں ہو پیارے بھائی اور بھین جو آدمی یہ بولتا ہے کہ پہاڑی واس میرا مذہب ہے یا پھر آدمی یہ بولتا ہے کہ انہیں خدا کے دس ایسوں کو بولتے ہیں بلکہ آپ کو اور میرے کو بھی یہ بول رہے ہیں کہ تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت جو ہے ایک آئینہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم وہ گنے گار ہیں جو گمرا ہو گئے ہیں میرے بھائی آئینہ شریعت کو الگ نہیں کر سکتے شریعت خدا کے مرضی کو ظاہر کرتی ہے مگر شریعت کا یہ کام ہے کہ ہم بہت بڑے گنے گار ہیں اور ہم کو ایک منجی کی ضرورت ہے گلیتیوں کے خط میں لکھاوا ہے شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تا کی ہم ایمان کے سبب راز باز ٹھہریں آیت بیس اور اکیس پڑھیں گے لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدرو ہے کون تیرے خطل کی کوشش میں ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں نے ایک کام کیا اور تم سب تاجب کرتے ہو تو پیارے بھائی اور بہن آپ دیکھ اور سچے خدا کے بارے میں یہ بول رہے کہ ان میں بدرو ہے یہودیوں کے زبان میں لگام نہیں تھا ان کا غرور ان کا جلاپا ان کو مجبور کر دیا ایسے زبان کا استعمال کرنے کے لئے ہمارے زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم خدا کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ زاتی طور سے رشتہ خیم کرنے کی کوشش کرنا یہ بزرگوں کو اگر خدا سے رشتہ خیم کرنا رہتا تو کبھی بھی مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ مسیح کو اپنے دل میں مونجی کے حیثت سے خبل کرتے تھے تو یہاں ہم کلام کو ختم کریں اور آتیس وقت یاد رکھو آیت باوی سے غور کنا شروع کریں گے موسیقی